بسم اللہ الرحمن الرحیم وسوسے کا کیا علاج ہے آج کل میرے پاس اس بارے میں وسوسے کے بارے میں فونس کئی کالز آنے لگتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے فلان وسوسے کبھی کبھی دل میں کفریہ خیالات آنے لگتے ہیں کبھی کبھی اسلام پہ اعتراضات میرے دماغ میں آنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی پاکی ناپاکی کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ کچھ عورتیں ایسی فون کرتی ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی مجھے ایسا شک ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو دس دس مرتبہ دھونے لگ جاتی ہوں کہ کبھی اس میں ناپاکی تو نہیں لگی ہے ہاتھ پہ تو اس طرح اس طرح کی کئی تسم کے وسوسے ہیں میں اس ویڈیو میں تمام وسوسے کا احاطہ کرتے ہوئے جتنے وسوسے ہیں سب کا علاج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور شرعی حکم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اگر آپ وسوسے کو اس پہ عمل کرنے لگیں گے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ لگتا ہے ہاتھ پہ ناپاکی لگ گئی ہے کوئی ثبوت نہیں کوئی جو ہے ظاہری طور پہ کوئی گارنٹی نہیں آپ کو یقین نہیں بس آپ کشم کس میں شک میں ہیں دماغ میں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں اور آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں بار بار اسی کی طرف دھیان لے کے جاتے ہیں جان بوجھ کر یاد رکھئے میں نے کہا کہ وسوسے شیطان کی طرف سے حدیث میں آتا ہے وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں لہٰذا آپ شیطان کی طریقے پہ جا رہے ہیں آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں لہٰذا جب وسوسے آ جائیں تو اس طرف سے بلکل دماغ ہٹا دیجئے سوچئے کہ مجھے تو وہ کرنا ہی نہیں ہے وسوسے کی طرف دھیان ہی نہیں دینا ہے اس کے برخلاف کر دیجئے وسوسے میں آتا ہے کہ ہاتھ میرا ناپاک ہو گیا سمجھے کہ کوئی نہیں ہے ہاتھ میرا پاک ہے دماغ میں یہ بٹھانے کی کوشش کریں اور ایک چیز آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے تو ایک الگ بات ہے وسوسے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ جو وسوسے ہیں اس سے آپ بچنے کے لیے روزانہ جتنی مرتبہ دن میں پچاس سو اڑتے بیڑتے چلتے پھرتے سور ناس پڑھیں بہت تجربے کی بات بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یاد رکھیے کیوں معلوم ہے سور ناس میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے دیکھئے اس کے وسوسوں کی جو شرارتیں ہیں اس سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں پھر الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاس میرے ہمارے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس سے بھی یا اللہ مجھے بچا دے اس سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس سے بھی پناہ مانتا ہوں میں کتنی خطرناک جو ہے یہ ترجمہ جر آپ سمجھئے گا تو نا پھر آپ میں ترجمہ کر کے کیوں بتا رہا ہوں میں اس لیے کہ آپ صرف پڑھ کے چلے جائیں گے اتنا مزا نہیں آئے گا ترجمہ کے ساتھ اگر آپ پڑھتے رہیں گے آپ سمجھتے رہیں گے اس کا یہ مطلب ہے پھر آپ کو پتا چلے گا اچھا اچھا مختصر اس لیے بولیں ہمیں پڑھنے تو اس لیے میں نے کہا کہ سورِ ناس مکمل پوری صورت جتنی مرتبہ ہو سکے اتنی مرتبہ دن میں کوئی مقدار متعین نہیں آپ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے بار بار یہ سورِ ناس پڑھیں دیکھیں وہ وسوسے وسوسے کا باپ بھاگ جائے گا وہ وسوسے کیا چیز ہے اس کے بعد اگر آپ کو وسوسے آ جائیں دماغ میں اس طرح وسوسے غلط خیالات کفریہ خیالات کچھ غلط سوچ دماغ میں آنے لگے تو فوراں آپ تعوض پڑھئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم جنت کا خیال کرنے سرو کرتے ہیں اور جو ہے عذاب قبر کا خیال کرنا سرو کرتے ہیں اللہ کو کیسے رازی کریں وہ سب خیال کرنا سرو کرتے ہیں تو اس طرح دوسرے خیالات پر آپ لے جائیں اسی لئے یہ بہت اہم چیزیں ہیں عوض باللہ جب پڑھیں گے کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے نا تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم تو سیطان وہاں سے بھاگنے لگ جائے گا سیطان آپ سے دور ہو جائے گا آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اسی لئے سب سے بہترین یہ اس وقت کی بات ہے یہ تو جو عوض بلہ پڑھنے کی بات ہے یہ کب ہے جب وسوسے آپ کو آ جائے اور پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں ورنہ عام حالت میں جب وسوسے نہیں ہوں اس وقت یہ آپ سور ناس پڑھئے بار بار وہ میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ایک چیز اور بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو وسوسے ہیں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اس کی طرف جان بوچ کر اور دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں وسوسے آرہے ہیں اور اسی کو پھر لگے ہوئے ہیں یہ غلطی آپ کر رہے ہیں اسی لئے آپ کو شیطان بار بار پھر اسی لائن پہ گسار آئے آپ صحیح ہیں آپ اچھے ہیں اسی لئے تو آپ کے پیچھے شیطان پڑھا ہوا ہے اگر آپ برے ہوتے اگر آپ غلط ہوتے شیطان آپ کو پیچھے پڑتا آپ کے پیچھے نہیں پڑتا شیطان آپ اچھے راستے پہ تب ہی تو شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے تب ہی تو آپ کے پیچھے جو ہے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے سمجھئے کہ باریک کی کو تو اسی لئے چند باتیں میں نے وسوسے کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے سمجھئے اور جن لوگوں کو اس طرح کے بیماری ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ آپ کے لئے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں